حضور منٹر کے تیسے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جو بارے میں آتا ہے منٹر کے تیرے سے راک کیا تیرے کیا ہوتے ہیں تیور یہ تو ظاہری طور پر تو پرندے ہیں لگر تو رانی طور پر نیک سجید رہے ہیں جس طرح آپ جانتے ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو وہ اسی طرح ہی حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نہیں نہیں وہ جو تیور ہیں وہاں وہ اس سے مراد فوجی دستے ہیں بعض جن میں غیر معمولی صلی اللہ علیہ وسلم فلائنگ اٹیکس کرنے کی اور وہ اسی نسبت سے تیار رکھا گیا ہے اور ان کی اندر ان کی خاصت کوئی اسطلاح زبان بھی چلتی ہوگی جس طرح وہ پاسورڈز ہوتے ہیں اور باز زبان ہوتی ہیں یہ ایک ایک معنی ہے امکان دوسرے اس معنی میں تو ثابت نہیں ہے کہ پرندوں کی کوئی زبان حضرت سلیمان نے استعمال کی ہو اور اس سے استفادہ کیا ہو اور واقعہ تر پرندے آپ کی ولانی کرتے ہوں بلکل خطن ثابت نہیں اس لئے منطقت تیر سے مراد یا تو وہ روحانی مانے لیں گے یا پھر یہ مانے لیں گے کہ پرندوں میں بھی ایک صلاحیت موجود ہے اور آئندہ زمانے میں کوئی ایسی دریافت ہوگی جس سے پتا چلے گا کہ پرندوں کے آپس میں بولنے چالنے کے بھی کچھ کمانی نہیں ہے اس پر اس سے میں نے کئی دفعہ آئندی سائنٹسٹ کو جو دلائی ہے ترقیب بھی بتائی ہے ابھی تک عمل نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ ہماری پچ مختلف ہونے کی وجہ سے ہم بعض دفعہ ایک چیز کو مبہم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ الفاظ پر یا مانی والے ٹکڑوں پر مشتمل ہوتی ہیں آپ جو تقریر کریں اس کی ریکارڈنگ اگر ہاتھ سے چلائیں آہستہ آہستہ تو لوگ ہے بھیس بول رہی ہے بھیسیں چوڑی ہو کے آتی تھیں آخر کس بجان کی بھی اطنا اتنی بھاری ا سے بھی اتنی بھاری ووووووووووووووووووووووووووو؟ اگر کوئی بھیس کی آواز کو تیز چلا دے تو لگتا پرندے بول رہا ہے تو ان کے بیچ میں کوئی ایسا موقع ممکن ہے کہ جہاں آپ prochائر پر ان کے امرار محسوس کریں مفہوم کوئی اس سے تو مفہوم پیدا ہو وہ مفہوم جو بھی ہوگا وہ بیان بارحال نہیں کہلائے گا اس لیے یہ ترجمہ کرنا کہ پرندوں کی ایسی زبان تھی جیسے انسانوں کی زبان تھی حضرت سلمان کو پتہ گا یہ ویسی جھوٹ ہے کہ قرآن کریم اس کے خلاف ہے قرآن کریم نے کہیں اشارتاً بھی عام جانوروں کو انسانوں کی طرح کا بیان دینے کا ذکر نہیں فرمایا پس جو منطق ہے وہ بیان نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مفہوم زمیر پیش کرنے کی صلاحیت ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اور ان سے زبان نہیں بنتی حل دفعہ وہی عراض اٹھے گی ہم اس قبوں کو جاں ڈالتا ہوں اس وقت روٹی تو جب وہ ان کی خاص آواز اٹھتی ہے پس مجھے پتہ رکھ جاتا ہے کہ اب یہ قبے نیچے نہیں اتنیں گے کیونکہ اس آواز میں ایک غصہ ایک بدمزاری پائی جاتی ہے وہ ڈر ہے اتنا کسی کتے کے گزرنے سے کسی اور بات سے تو وہ خاص آواز میں کرتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ میں نہ پچھانا ہو مرکہ دیکھتا ہوں اسی طرح اوپر پھر رہا ہے یا رخ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی آوازوں میں بھی بلانے کا انداز اور ہے خوف دلانے کا اور ہے سیگلز کی آواز پر تحقیق ہو چکی ہے وہ خوف دلانے والی آواز ان کی مختلف ہے اسی طرح دوسرے پر بلانے پر بھی ہو چکی ہے یہ تحقیق شدہ باتیں ہیں اس میں کوئی شک واری بات نہیں تو منطق سے وہ مراد ہے اگر ظاہری لینا ہے تو منطق سے وہ مختلف ٹکڑوں میں ان کے کمپیوٹرائزڈ میسیج جو خدا انہوں کو دے رکھے ہیں ان کا بیان وہ کرتے تھے اگر اس علمان کو اس کی سمجھ آتی ہوگی تو اس میں کیا تاجب کی بات ہے کیا رجی؟ اس میں یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جس طرح کے حضور جو آنا مختلف قوموں کے بات ہیں اس میں یہ بھی بات ہوگا یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو چکے ہیں